جی اسلام علیکم دیو سٹورنٹس ہم نے ارگینک کیمیسٹری سٹارٹ کی تھی اور اس کے چار پانچ چپٹرز ہم نے ڈسکس کیے جس میں ہم نے ہائیڈو کاربن سیکھے ایرومیٹک ہائیڈو کاربن الٹی ہائیڈز الکائل ہیلائٹس کی ہم نے بات کی اور لانسلی ہم نے الکول فینولز اور ایدھرز کا چپٹر ڈسکس کیا ہائیڈو کاربنز سے ہی ریلیٹڈ ایک نیکس چپٹر یعنی کہ الڈی ہائیڈز اور کیٹونز اب ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا یہ آپ کی بک کا چپٹر نمبر ٹویلف ہے اس کا نام ہے الڈی ہائیڈز اور کیٹونز اس کا نام آپ نے اس سے پہلے بھی سنو گا سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ڈیفرنس کا پتہ ہونا چاہیے الڈی ہائیڈز اور کیٹونز میں ڈیفرنس کیا تو میں نے آپ کے سامنے یہ فنکشنل گروپ لکھا ہوا ہے سی ڈبل پانڈ او اور ایک طرف ہائیڈوچن ہے دوسری طرف اس طرف بلینگ کاربن اس کے ساتھ کوئی بھی الکائل گروپ اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر کاربنائل سب سے ان کی بنیادی بات یہ ہے کہ جو الڈی ہائیڈز اور کیٹونز دونوں ان میں ایک کامن بات ہے کہ ان میں کاربنائل فنکشنل گروپ ہوتا ہے اب اگر کاربنائل فنکشنل گروپ کے ایک طرف ہائیڈوچن لگا اور دوسری طرف کوئی بھی الکائل گروپ لگا ہے تو وہ الڈی ہائیڈ ہوگا جس طرح یہ ہائیڈوچن لگا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کوئی بھی الکائل گروپ لگ سکتا ہے یہاں پہ لیکن اگر کاربنائل فنکشنل گروپ کے دونوں طرف آپ نے سوری الکائل گروپ لگے ہوئے ہوں تو یہ جو آپ کا ہائیڈرو کاربن ہوگا اس کو بولیں گے کیٹون اس کو کیا بولیں گے کیٹون اچھا اب نیکس چیز آتی ہے جو ان کے نومن کلیچر کی ان کو نام کیسے دیں تو سب سے پہلے ہم نومن کلیچر ال ڈی ہائیڈز کا ڈسکس کر لیتے ہیں اگر ہم نام کیسے دینے اگر ہم بات کریں ال ڈی ہائیڈز کے نومن کلیچر کی تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے کاریٹر ہم میں نے آپ کے سامنے تین ال ڈی ہائیڈز لکھیں یہ دوسرے نمبر پر آئے نمبر 2، نمبر 1 اور نمبر 3 دوسرے نمبر لگا ہوا ہے اگر یہاں پر OH لگا ہوتا ہے سپوز لیٹس سپوز دیٹ یہاں پہ او ہوتا تو یہ ہوتا فارمک ایسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو فارمک ایسٹ ہے فارمک ایسٹ کا آئی سی آئی سی سے آگے جتنا بھی حصہ ہے اس کو کرنا ہے ریموو ایک ایسٹ کو ریموو کر کے آپ نے لگا دینا ہے الڈی ہائیڈ تو اس کا نام کیا بن جائے گا جی اس کا اس کا نام بن جائے گا فارمالڈی ہائیڈ اس کا نام ہوگا اسی طرح آگے اگر ہم دیکھیں یہ آپ کا جو ہے دو کاربن پہ کونسسٹنگ ہے اور یہاں پر اگر او ہوتا یہاں پر بیچ میں او ہوتا او ایچ ہوتا یہ تو یہ ہوتا ہے ایسٹک ایسٹ اس کو بولتے ہیں تو آپ نے ایک ایسٹ سے آگے مطلب کہ ایک ایسٹ سے آگے جتنا بھی پورشن ہے اس کو ریموو کرنا ہے اور الڈی ہائیڈ لگا دینا ہے تو اس کا نام ہوگا ایسٹ الڈی ہائیڈ کیا نام ہوگا ایسٹ الڈی ہائیڈ پھر تیسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں کاربنائل فنکشنل گروپ کے ایک طرف دو کاربن پہ کونسسٹنگ الکائل گروپ یعنی کہ ایتھائل گروپ لگا ہوگا ہے اور دوسری طرف ہائیڈروچن ہے اگر یہاں پر او بھی لگا ہوتا تو یہ اس کا کیا نام ہوتا جی ایک دو تین اس کا نام ہوتا پروپیانک ایسٹ اس کا نام ہوتا تو ہم ایک ایسٹ سے آگے پورشن کو ریموو کر دیتے ہیں اور ہم کیا لکھتے ہیں جی پروپیان الڈی ہائیڈ پروپیان الڈی ہائیڈ ایک ایسٹ کو ریموو کرتے ہیں تو یہ تھے سارے کومن نیمز الڈی ہائیڈز کے الڈی ہائیڈز کو کومن نیمز کیسے دیا جاتے ہیں اب نیکسٹ آ جائیں ان کے جو آئیو پی ایسٹ نیمز ہیں الڈی ہائیڈز کے کیا رولز ریکولیشنز ہیں الڈی ہائیڈز کو آئیو پیک نام دینے کے آپ نے دیکھیں آپ نے الکینز پڑے ڈیٹیل میں پڑے الکینز کیسے ہوتے ہیں آہر پہ اے آنی لگا ہوتا ہے میتھین پروپین پیوٹین پینٹین اب تو سو آن ٹھیک ہے جس وقت آپ الڈی ہائیڈز کو آئیو پیک نام آئیو پی ایسٹ نیمز دے رہے ہوں دے رہے ہوں گے تو اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے جو الکینز ہو آپ نے نمبر اف کاربن ایٹمز جسٹ گلنے نمبر اف کاربن ایٹمز کلکولیٹ کرنے جو بھی الکین بن رہا ہے اس کا ای ریموو کر کے آپ اے ال لگا دیں کیا لگا دیں اے ال ٹھیک ہے جی یہ اے ال لگا دیں سپوز میرے پاس یہ دیکھیں سی ڈبل بانڈ او سی ایش تری اس طرف اور اس طرف ہے جی بیسیکلی یہ دو کاربنز پہ کونسسٹنگ ہے اور اس اس کو ہم دو کاربن پہ کونسسٹنگ میتھین سوری الکین جو ہوگا اس کو ہم ایتھین بولتے ہیں تو یہاں پر ایتھین کا ای میں ریموو کر کے کیا لگاتا ایتھانل اے ال لگاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ون ایتھانل بن جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آگے اگر ہم دیکھیں ایک دو تین چار پانچ کاربنز ہیں اس میں ایک طرف ہیڈروجن سب سے پہلی بات دیکھتے ساتھ ہی ہمیں پتہ تو چل گئے یہ الڈی ہائیڈ ہے کیونکہ اس میں ایک طرف ہیڈروجن دوسری طرف الکائل گروپ لگا ہوا ہے لیکن اس میں کلکولیٹ کریں ٹوٹل نمبر اف کاربنز کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ والے الکین کو ہم کیا بولتے ہیں پینٹین بولتے ہیں تو اس کا نام ای ہٹا کے ہم نے کیا کر دی ہے جو ون پینٹا نل ایل ہم نے لگا دیا آخر پہ تو یہ تھے رولز اینڈ ریگولیشنز آئیو پی ایسی رولز فور نیمنگ الڈی ہائیڈز کے الڈی ہائیڈز کامن نیمز میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آئیو پی ایسی نیمز میں اگر آپ کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوسٹنز ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور پوچھیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میرے فیس بک پیج کا لنک بھی ملے گا اور اس کے بعد میرے انسٹرگرام آئی ڈی کا لنک بھی ملے گا سو آئی ریکویسٹ تو آل اف یو دیٹ کہ وہاں پر بھی مجھے آپ فالو کر دیں ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کیلئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نے کے بعد اللہ حافظ